اسلام علیکم میں سائمان عدیم آپ سب کیسے ہیں امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے آپ لوگ جیسے کہ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں کہ یہ میری موڈل ہے اور یہ بہت اچھی ٹک ٹاکر بھی ہے اور ان کا ہم نے ولیمہ بریڈل لک دیا تھا اور ابھی جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کافی زیادہ ہپی بھی ہے اس کی بیفور آفٹر آپ پچھر دیکھیں گے اچھا میری جو موڈل تھی ان کی جو سکن تھی اس کی سکن کافی زیادہ رف تھی ایکنی سکارز تھے آپ دیکھیں گے پچھر میں آپ کو نظر بھی آ رہا ہوگا اور ان کی جو ایکنی تھی یہ بہت زیادہ فیر تھی ایکنی کے ساتھ اوپن پورز اور سکارنگ زیادہ تھی ہم نے ان کی سکن پر ہم نے جو جو چیزیں یوز کی تیمہیں میں آپ کو بتا دیتی ہوں سب سے پہلے میں نے آئی بروز کی آئی بروز کے بعد میں نے آئی میکپ کیا آئی میکپ کی آپ پچھلی ویڈیو میں بھی آپ لوگ میری آئی میکپ کی تصویر دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے کس طریقے سے آئی میکپ گلیچر والا ہم لوگ کرتے ہیں تو آئی میکپ کرنے کے بعد جو ہے میں کیا کیا یوز کروں گی وہ بھی آپ کو ویڈیو میں پتا چل جائے گا اور آپ کو میں ساست بتاتی جاؤں کہ جو پرابلم سکن ہوتی ہے جیسے سکارز ہوتے ہیں بہت زیادہ ایکنی ہوتی ہے یا فیر ٹون پر پنک ایکنی ہو گئی اس کو ہم کس طرح کرتے ہیں تو ہمیشہ یاد دکھئے گا کہ اگر آپ کی کلائنٹ کی فیس پہ ایکنی ہے اور وہ پنک ٹون میں گئی ایک پنک ٹون کی ہوتی ہے اور ایک براؤن ٹون کی اگر آپ کے پاس پنک ٹون کی ایکنی ہے تو وہ آپ اورنج یا پیچ کلر یا ریڈ کلر کے ساتھ اس کو کنسیل کریں گے اور اگر وہ براؤن سکارز ہیں تو پھر آپ تھوڑا سا ریڈش یا براؤنٹ کا سکارز شپ ہمیشہ کے ساتھ ہم براؤنٹ کو شپا سکتے ہیں شپppers کے ساتھ Jیکن آنج Because آئی بروز کی ہم نے شیپنگ کی ہے پہلے پھر درمیکس آئیوری کے ساتھ ہم اس کی شیپنگ کر رہے ہیں اور یہ دیکھیں ہم کس طریقے سے ہمیشہ یہ میں نے کرسٹین کا پرائمر اپلائی کی ہے پرائمر لگانے کے بعد میں جو ون کا پیچ کلر کا کریکٹر یوز کرتی ہوں فور کنسیلنگ وہ یوز کروں گی یہ دیکھیں یہ اور اس کے بعد میں کرسٹین کی درمیکس 38 اور آئیوری کو مکس کر کے لگاؤں گی 38 میں لائٹ پیچ کلر مکس ہوتا ہے اس کو ہم اس کے ساتھ مکس کر کے اپلائی کر دیں گے اور بہت اچھی ہماری بیس تیار ہو جائے گی اچھے جس طرح میں آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں کیونکہ اگر کسی کے بہت زیادہ پورز اوپن ہیں تو اس کے لئے جو میں ٹیکنیک آپ کو بتاؤں گی آپ نے کیا کرنا ہے جو آپ نے لوس پورڈر لینا ہے لوس پورڈر فارم میں آپ نے فکسر لینا ہے لوس پورڈر کو آپ سب سے پہلے اپلائی کر دیں گے اور آپ لوگوں کو میں نے اپنی لاس ویڈیو میں بھی بتایا تھا کہ میں جو کنٹورنگ اور جو شائنر ہے وہ پورڈر سے پہلے اپلائی کر دیتی ہوں اور ابھی ہم نے جو نا اس کے جو فلنگ کی ہے وہ لوس پورڈر کے ساتھ فلنگ کی ہے ان کے پورز کی تاکہ جو ان کے پورز ہیں اس کے اندر لوس پورڈر پینٹریٹ ہو جائے اس کے بعد ہم اس پہ کمپیک اور فکسر کے طور پہ کمپیک اور میں تھوڑا سا اس پہ یوز کروں گی کرسٹین کا زیرو ٹو آئل فری پینکیک کیونکہ ان لوگوں نے شوٹ کے لیے باہر جانا تھا اور بیش کو مجھے لاسٹ کرنا تھا ایکسٹر پورڈر میں نے ڈسٹ آؤٹ کر دیا بار 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 آپ کو اس چیز کو نیٹ کرنا پڑتا ہے جب تک آپ کا آئی میک اپ یا آپ کا فل میک اپ کمپلیٹ نہ ہو جائے آپ کو اس کو نیٹ کرنا پڑتا ہے لیش میں نے لگا یہ 3D اور آپ دیکھیں میں نے اس کی جو کریز ہے وہ براؤن کلر سے بنائی ہے براؤن کلر سے بنانے کے بعد میں نے اس کو گلیٹر اپلائی کر دیا ہے اب سیم جو یہ کلر جو میری جو برائیڈ نے پہنا ہوا ہے یہ کلر میں نے اس کو مکس کر کے سی گرین کے ساتھ براؤن اور سی گرین کے ساتھ مکس کر کے اس کو بنائی ہے یہ دیکھیں میں زیرو ٹو اپلائی کر رہی ہوں یہ سویٹنگ نہیں آنے دے گا ان کے فیس پہ لیکن یاد رکھے گا کہ جب آپ آئیل فری پینکیک اپلائی کریں تو اس سے پہلے لوس پورڈر یا فیس پورڈر سے پہلے بیس کو اچھے سے فکس کر لیں تو آپ کی بیس زیادہ اچھی لاسٹ کرے گی وارٹر پروف ہو جائے گی ہمیشہ کی طرح آپ نے بیس کو ہر چیز کو ٹیپنگ کے ساتھ یوز کرنا ہے انر بیس ہائیلائٹر اور کنٹور کرنے سے آپ کی بیس بہت اچھی شائن اور کنٹور بڑا اچھا ڈیمپ میں آ جاتا ہے ابھی آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے میں نے آئی کے اندر کوئی کام نہیں کیا ابھی باقی میک اپ ہو جائے ہمارا پھر میں آئی کے نیچے کام کروں گی آئی کے اندر ہم اپلائی کریں گے یہ فیس پورڈر سے میں فکس کر رہی ہوں ہمیشہ میں اپنے ہر سٹوڈنٹ کو ہمیشہ ہر بار میں جب بھی میک اپ اگر سکھا رہی ہوں تو ایک بات بتاتی ہوں کہ جب آپ لاسٹ میں فیس پورڈر کامپیک پورڈر جب اپلائی کر رہے ہوں گے تو اس کو اچھی طریقے سے آپ نے فکس کرنا ہے ویڈ ٹیپنگ آپ نے ور کرنا ہے اور ان کی اتنے زیادہ اوپن پورڈ تھی لیکن آپ اپنے آپ نے بھی آفٹر پک دیکھا ہوگا آفٹر ویڈیو بھی دیکھیں گے آپ لو کہ ان کی بیس میں ایک اوپن پورڈ نہیں تھا اور ریل میں بھی ان کا جو فیس ہے بہت اچھا گلو اور اچھا لگ رہا تھا ہمیشہ یاد رکھیں گا کہ آئی کو اس کے شیپ کے حساب سے آپ نے میک اپ کرنا ہے انشاءاللہ میں ہر طرح کی آئی کا آپ کو میک اپ بتاؤں گی اب جو میرا کنٹور تھا اس کو میں نیٹ کر رہی ہوں بلشون اپلائی کروں گی ساتھ ساتھ اور کنٹور کو نیٹ کروں گی ہائی لائٹر کو نیٹ کروں گی تاکہ جہاں جہاں میرے پارٹس میں جو میں نے کنٹورنگ کی بھی تھی وہ کنٹورنگ پروپرلی آجے آپ کو میں نے جو وہ مہندی والی برائٹ کا جو میری ویڈیو تھی اس پر میں نے آپ لوگوں کو کنٹورنگ کا طریقہ بتایا ہے آپ جیسے بھی فیس ہوگا آپ اس طریقے سے کنٹور کریں گے تو اگر آپ لوگوں نے مہندی والی برائٹ کی ویڈیو دیکھی ہوگی تو آپ لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کو اس طرح کنٹورنگ مل جائے گی نوز کو تھوڑا سا پیچھی بلوشن لگا رہی ہوں یہ میں نے تھوڑا سا ویٹ سپنج کے ساتھ اس کو ٹیپ کیا تاکہ اس کے جو پورز ہیں اور جو میرا بیس ہے وہ اس کے اندر اچھے سے فکس ہو جائے ہائی لیٹر اپلائی کیا میں نے دیکھیں ہم لوگ جو ٹیکنیک یوز کر رہے ہوتے ہیں جو بھی بیوٹیشن کی آپ اگر ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو آپ اس چیز کو فالو کریں کہ وہ کس کس طریقے سے کہاں کہاں کیا کیا کر رہی ہے کیونکہ ٹیکنیک بہت اہمیت دیتی ہے ٹیکنیک سے ہی آپ سیکھتے ہیں کیونکہ پروڈکٹ تو چلیں مارکیٹ میں آپ سب کو پتہ ہے کہ پروڈکٹ کون کون سی کیا کے ملتی ہے لیکن ان چیزوں کی ٹیکنیک بڑی اہم کردار ادا کرتی ہے آپ نے جتنا شائنر آپ کو چاہیے اور جتنا بلش چاہیے آپ اتنا بلش اور شائنر کو اپلائی کر لیجئے فکسر اپلائی کیا ہے میں نے فکسر اپلائی کر کے میں پھر بار میں لپسٹک اینڈ میں لگاؤں گی فکسر میں نے اپلائی کر دیا ہے اب اس کے بعد ہم آئی کا میکب باقی کا کمپلیٹ کریں گے ہائی لائٹر نیٹ کر رہی ہوں میں دیکھیں اب جب ہم نے ہائی لائٹر لگایا ہے تو ہائی لائٹر اور کریس کے درمیان ایک لائن بن گئی ہے اس کو ہم مرز کریں گے اصل میں میں نے جن کو کیمرہ پکڑایا تھا وہ میری نیو سٹوڈنٹ ہے ان سے کیمرہ بیلنس نہیں ہو رہا تھا اور یہ جو میری سٹوڈنٹ ہیں کافی دور چاہی ہیں اب یہ دیکھیں یہ میں نے سی گرین کے ساتھ مکس کر کے اس کو ویڈیو گروہ فوکس کر لیں مرز کر رہے ہیں گرین کو اندر رکھ کے اور جو کریس لائن بن رہی ہے اس کو ہم مرز کر دیں گے اب میں یہ لائنر اپلائی کر رہی ہوں میں نے پہلے لائنر اپلائی کیا ہوا تھا اس کے بعد میں نے لیش لگائی تھی ہمیں فائن لائنر اپلائی کرنے کے لئے ڈپ لائنر یوز کر رہی ہوں کرسٹین کا ڈپ لائنر کے ساتھ میں اس کا ونگ نکالوں گی اچھے ونگ ہم نکالیں گے سمپل ونگ اپلائی کروں گی ہمیشہ جب بھی آپ ونگ بنائیں گے تو آئی کو اوپر کی سائیڈ اٹھا کے اور آئی کے کارنر تک ونگ بنائی گا اور بہت پوائنٹڈ سا ونگ بنائی ہے میں نے بلینڈنگ اس کی میں نے نہیں کیا دیکھیں کیمرہ کتنا ہل رہا ہے یہ آپ کو شاید فوکس میں نظر آ جائے میں نے آپ کو شروع میں بھی بتایا تھا کہ تھوڑی سی پرابلمز ویڈیوز میں آئیں گی کیونکہ جب ہم کام کر رہے ہوتے ہیں ابھی ہم نے لازٹ ابھی نیکس آپ کو ویڈیوز ہم دکھائیں گے وہ چھ موڈلز ہم نے ایک جیسی تیار کی تھی وہ ایک شوٹ کے میں پاس آئی تھی اس کی بھی میں آپ کو سموکی کا ایک تھیم شوٹ کیا تھا ہم نے وہ بھی انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گی اب دیکھیں لیش کو میں نے اس طرح اٹھا کے اوپر کی سائٹ پہ اور اندر سائٹ پہ لائنر کو بلینڈ کیا لائنر آپ نے کورنر کے کورنر پہ بھی لگانا ہے اس طرح سے آپ نے اوپر اٹھاتے ہوئے اس کو اندر کی سائٹ پہ لائنر برش کو ٹرن کرنا ہے اچھا وائٹ کیجئے گا یہاں کیک لائنر کو کیونکہ ابھی گرمی ہے موڈلز باہر جاتی ہیں جب شوٹ کے لیے تو وہ سویٹنگ ہو جاتی ہے یہ برائیڈر ریال برائیڈ پہ بھی کر رہے ہوں گے تو کوشش کریں یا مارکر لائنر یا پھر سمجھ لائنر جو ہوتے ہیں وہ یوز کریں کیک لائنر اگر یوز کریں تو وہ جس بلینڈنگ کے لیے یوز کریں پراپر لگانے کے لیے جیل لائنر یا پھر آپ ڈپ لائنر کی فارم میں ہی یوز کریں تاکہ آپ کا یہ ووٹو پروف میں رہے اور خراب نہ ہو اب میں براؤن اور گرین کو مکس کر کے انر سائیڈ پہ یہ بلینڈنگ دے رہی ہوں اور اندر میں نے آئی کے وائٹ کلر پینسل لگائی ہے میک اپ کے دوران اگر میں نے اس کو ٹرم بلکل نہیں کیا میک اپ کے دوران اگر برائٹ کی آئی سے پانی نکلنے لگے تو ٹینشن نہیں ہے آپ انر کورنر پہ ٹیشو کے ساتھ اس کی جو انر کورنر کے سائیڈ پہ ایک پریس کریں گی تو وہ ساری آئیز ڈرائی ہو جاتی ہے اور آپ کا میک اپ خراب نہیں ہوتا یہ دیکھیں سمال برچ کے ساتھ ہمیں اس کو بلینڈ کر رہی ہوں براؤن اور گرین کو مکس کر کے میں نے اس کو بلینڈنگ کی ہے لاسٹ میں ہم اس کو مسکارا وغیرہ پلائی کریں گے اور پیچ کلر کی میں نے اس سے لپسٹک اپلائی کی تھی اگر آپ لوگوں کو میک اپ پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا لائک کیجئے گا کمینڈ کیجئے گا ویڈیوز کیسی لگ رہی ہیں اور انشاءاللہ نیکس آپ لوگوں کو کیسے میک اپ سیکھنا ہے مجھے ضرور بتائیے گا اور ہو سکے تو بیل کا آئیکن دبائیے گا کہ نیکس ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں مسکارا ہم نے اس لئے پلائی کیا ہے کہ ہمارے جو لیش جو فیک اور نیچرل ہیں دونوں مکس ہو جائیں لاسٹ میں آپ نے مسکارا لازمی میں نے شروع میں بھی پلائی کیا تھا لیش لگانے سے پہلے اور اب بھی پلائی کر رہی ہوں دونوں مکس ہو جائیں